چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سر براہی میں تین نکریم بینچ نے الیکشن کمیشن گی پٹیشن پر فوری ثبات اور فوری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے آج لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتنام فوری طور پر موطل کر دیا بینچ نے لاہور ہائی کورٹ کو اس کے اس میں مزید کاروائی سے بھی روک دیا اور الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے بیروکریسی سے ریٹرنگ آفیسر کی خدمات لینے کی ضد دی جبکہ الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابات کا شنیول تین گھنٹے کے اندر جاری کرنے کا حکم دے دیا قیال رہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو چمپن دن کے الیکشن مراحل کے حساب سے آج رات تک الیکشن انتخابی شنیول جاری کرنا تھا آج سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آج ہی انتخابی پروگرام جاری کرنے کی باقاعدہ یقین دہانی بھی کرا دی آج چیم جسس قاضی فائزیسہ نے آٹھ فروری کو الیکشن پر شکوک و شبات پیدا کرنے والی اس پٹیشن کے درخواست گزار امیر نیازی کی بھی زبدس کچائی کی چیم جسس سے سوال کیا کہ درخواست گزار نے کیا پورے ملک میں انتخابات روکنی کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ امیر نیازی کی درخواست تو سپریم کورٹ کے حکم کی توہین ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے ایسے کامات آنا حیران کن ہے بینچ نے الیکشن کمیشن کو اس کی آئینی ذمہ داریا بروقت ادا کرنے کی بھی تائد کی اور چیم جسس قاضی فائزیسہ نے تحریری حکم نامے میں بڑے دورست اور غیر معمولی احکامات بھی آج دیئے آج کا بہت ہی اہم سپریم کورٹ کی کارروائی ڈرامائی دن تھا آج عدالتی کارروائیوں کے لحاظ سے اور آج خاص طور پر سپریم کورٹ پہ لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم نامے پہ جس نے عملن الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے اس کے پروگرس پر ایک تاتل کر دیا تھا یا اس کو ایک طرح سے اس کے خلاف ایک اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا آج اس کی ایک توڑ کی ہے اور سپریم کورٹ نے اس پر بڑی موثر کارروائی کی ہے اس موضوع پر بات کرتے ہیں آج یہ پورا پروگرام ہمارا اسی موضوع پر مختص ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب سوہل وڑائی پاکستان کے نامور صحافی سینئر تذیعکار کتابوں کے مصنف ہے اور ہمارے ساتھ جناب فاروق ایش نائک ہیں سابق وزیر قانون سابق چیرمن سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہتی سینئر رکل اور بہتی سیزن پاکستان کے ماہر آئین و قانون بھی ہیں جناب فاروق ایش نائک بہت بہت شکریہ سویل وڑائی صاحب آج کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی زبردست فیصلہ کون کارروائی کے بعد آپ کے ذہن میں اب بھی کچھ شکوک و شبات ہیں کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے اور اسی تاریخ کو ہو جائیں گے میرا خیالہ کہ آج جو دھند ہے وہ چھٹ گئی ہے اور جو بھی شکو شبات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اب اگر کسی نے الیکشن پوسپون کرنے ہیں تو اس کو پوری سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور ظاہر ہے یہ بڑا مشکل ہے اس کا مطلب ہے کہ آئین جو ہے اس کو تار تار کرنا پڑے گا یہ بہت ضروری تھا کیونکہ بہت سے شبات جنم لے رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ چند دنوں میں شبات اور پختہ ہوئے جس طرح یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس طرح سے مختلف بیانات آ رہے تھے تو اس کے بعد جو یہ افواہ میں نے سنی تھی اس کے بعد شبہ مزید پکا ہو گیا تھا لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس کو سب کو سرانا چاہیے کہ ہم بل آخر پھر جمہوریت کی کو جو راستہ ہے اس پر روانہ ہو گئے ہیں اب مزید کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے فیر اینڈ فری الیکشن ہو سکتے ہیں اس کے لیے سب جو ہے وہ کوشش کریں فاروق علیق صاحب آپ فرمایے گا کہ کل جو لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا پرسو اور پھر آج لارجر بینچ بھی بن گئی تھی اور پھر اس پہ عمل درامت بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کر لیا تھا یہ آپ کے خیال میں ایک محض اتفاق تھا یا یہ کہ باقاعدہ ایک موف تھی ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعے کہ الیکشن ڈیفر کرنا مطلوب تھا میں جو سمجھنا ہوں اس وقت جو ہے بہت فورسز کام کر رہی ہیں جو نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہو کچھ پولٹیکل پارٹیز بھی نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہو ڈیفرنٹ بیانات آتے رہتے ہیں کہ سیکیورٹی سیچویشن ٹھیک نہیں ہے برف باری ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اب جو بات آگئی کہ یہ جو آر وز ہیں ڈی آر وز ہیں وہ بیوروکرٹس ہیں الیکشن ٹرانسپیرنٹ میں ہی ہوگا اور اس طرح اب یہ فیصلہ آیا ایک سنگل جج کا تو دیکھیں اب ٹائم بڑا کم رہ گیا آٹھ فروری کوئی الیکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے ملک کی سالمیت کے لیے ملک کی جمہوریت کے لیے اور ملک اندر اکنومک اور پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے اب الیکشن کمیشن کو چاہیے اگر وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹوشن ہے وہ ایک آئینی انسٹیٹوشن ہے اور اس کا یہ آئینی فرض ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں اور فیر الیکشن کرائیں ان کو چاہیے فوراں کل نہیں تو پرسوں ان کو پرسوں سے آگے نہیں جانا چاہیے ان کو چاہیے کہ الیکشن شیڈیول کو انانس کر دیں کہ جا کے جو بھی ابحام ہے وہ بلکل خاتم ہو جائے اور آپ کے علم میں ہے نا نائک صاحب کے ابھی سپریم کورٹ کے آرڈر میں بھی یہ بات ہے کہ الیکشن شیڈیول جو ہے جو پروگرام ہے یہ میڈ نائٹ سے پہلے ایشو کرنا ہے الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا ہے سپریم کورٹ نے جی ابھی دیکھیں ریٹن آرڈر بھی آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا مگر یہ ان کا آئینی اور قانونی فرض ہے کہ ٹائم آ گیا ہے اب اس سے زیادہ جائیں گے تو آٹھ فروری کو پھر یہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے اس لئے ڈی آر اوز کو بھی جو ٹریننگ روکی گئی اس کی وجہ سے بھی الیکشن ڈیلے ہو سکتے تھے ڈی ریل ہو سکتے تھے اس لئے بڑا بروقت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ یہ فوراں بغیر ڈیلے کی ہوئے الیکشن شیڈیول اناؤنس کریں تاکہ کوئی بھی رکھنا نہ ڈالے اس الیکشن کے اندر سویر بڑائی صاحب آپ کی خیال میں آج فیصلہ کن شکست ہوئی ہے ان لوگوں کو جو کہ الیکشن کا الدبا چاہتے ہیں دیکھیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ کن ہوئی ہے یا نہیں لیکن ایک کانسیچوشنل ڈیفیٹ ضرور ہوئی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے ہوئے الیکشن کے بارے میں ان کو نہیں مانا گیا تو ابھی بھی دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سی ایسید قوتیں موجود ہیں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ الیکشن نہیں ہونے تو بعض اوقات وہ سپریم کورٹ بھی وائلیٹ کو بھی وائلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اب نوے فیصد امکان اسی بات کا ہے کہ اب اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا اور سب جو ہیں اس چیز کو مانیں گے نائک صاحب اس وقت جو محول ہے اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ بداؤٹ آپ کی جو پولیٹیکل افیلیشن ہے اس کے الگ رکھے آپ کا تجربہ آپ کی نظر آپ کا جو اس وقت ایکسپیرینس ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو جیسے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے محول ہونا چاہیے جو نظام ہونا چاہیے اس پہ یہ پورا اترتا ہے آج کا زمانہ دیکھیں جی فری اور فیئر الیکشن کرانا محول کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے پولٹیکل ویل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ جو ڈی آروز ہیں جو آروز ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی پول رگنگ نہ ہو اب ان کا فرض بنتا ہے کہ پری پول رگنگ بھی کوئی نہ ہو اور الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں جو کنسولیڈیٹ کیے جائیں ایکارڈنگ ٹو دا الیکشن ایکس دوہزار سترہ کیونکہ اس نے جو دوہزار سترہ جو ایکٹ ہے اس نے بہت چینجز کرنی ہیں کہ ریزلٹس کیسے کنسولیڈیٹ ہوگا اور اب جو وقت جو ہے بڑا فرق ہے اس وقت میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے لوگوں کو جو شعور ہے جو پانس سال پہلے تھا نہیں تھا جو آج ہے سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کوشش کی کہ اس الیکشن کو نان پرسپرنٹ بنانے کے لیے یا پری پول یا پول رگنگ کرانے کے لیے وہ ملک کا دشمن ہوگا ملک کی جمہوریت کا دشمن ہوگا ملک کی ایکنومک سٹیبلیٹی کا دشمن ہوگا اور ملک کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا دشمن ہوگا لیکن میں سویل وڑای صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ساتھ ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن میں آٹھ فروری کے الیکشن میں جو آج جو محول ہے اس میں پاکستان کے بہت بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی تو کپیسٹی ہی اب یہ نہیں رہی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے اس کے تمام ٹاپ لیڈرز قریباً بند ہیں کچھ باقی انڈرگراؤنڈ ہیں کچھ جو ہیں وہ سیاسی اپنی انہوں نے وابستگیہ تبدیل کی ہے ایک مخصوص محول کے اندر تو کیا واقعی یہ وہ پورا محول ہے یہ پورا نظام ہے یہ پورا وقت ہے جس کو ہم کہیں گے کہ الیکشن بیس سو چوبیس جو ہیں صاف شفاف ہوئے لیول پلائنگ فیلڈ تھی نہیں کامران خان صاحب اس وقت جو گراؤنڈ پر سیچویشن ہے وہاں تو الیکشن کا محول نہیں بن پایا اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ نون لیگ کے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر جگہ نون لیگ کے امیدوار تو ہمیں نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہوگا اس کے بارے میں کلیریٹی نہیں ہے اور جب تک آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا امیدوار یا مخالف امیدوار نہیں ہوگا تو الیکشن کی فضا کیسے بنے گی اور مجھے لگ بھی نہیں رہا کہ جو ہے پی ٹی آئی کو ایسا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی پسند کے امیدوار کھڑے کرے اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں شاید انہیں بھی یہ رکا جائے گا کہ وہ نہ لڑے تو یہ سیچویشن تو ہے کہ یہ ایک لوب سائیڈیڈ الیکشن ہوگا بیس سو اٹھارہ کا الیکشن بھی ایسا تھا لیکن یہ اس سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے بیس سو اٹھارہ کے الیکشن میں بھی یہ ہوا تھا لیکن دو مہینے پہلے سیچویشن کافی کلیر ہو گئی تھی لیکن دو مہینے پہلے پری پول رگنگ ہوئی لوگوں کو دبایا گیا لوگوں کی تو وفاداریاں تدبیل کی گئیں لیکن جب الیکشن شنول آ گیا تو اس کے بعد ہر پارٹی کے امیدوار جو تھے انہوں نے کم از کم کمپین کی اور اپنی کوشش کی لیکن ابھی اس طفعہ تو ایسی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ستیلہ سلوکی کیا جا رہا ہے تو فاروق نائی صاحب ایسا الیکشن جو کہ ابھی جس کی ترجمانی ابھی اور کاسی سویل وڑائی صاحب نے کی اس کے کیا اثرات ہوں گے قومی منظر نامے پہ اگر اس قسم کا الیکشن ہوا تو میں سمجھتا ہوں سویل وڑائی صاحب جو بات کرنے اس کے اندر حقیقت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک بات کروں گا کہ جب تک کہ الیکشن شیڈیول نہیں آئے گا لوگوں کے اندر جو ابحام ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا جیسے ہی الیکشن شیڈیول آئے گا آپ دیکھئے گا کہ پولیٹیکل ریالیٹیز جو ہیں پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہیں وہ ساری سامنے آ جائیں گی جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں اس کے علاوہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیل دینی چاہیے ان کے ساتھ زور نہیں کرنا چاہیے جو ووٹر ہے اس کی ویل کا اعترام کرنا چاہیے وہ جس کو مرضی الیکٹ کرے اگر یہ نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی بقا کے لیے اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے فاروق نائک صاحب نے جو دیا ہے اور آپ کے علم ہے سویر وڑائی صاحب آپ ظاہرے میں اور آپ جانتے ہیں نائک صاحب ہمارے بہت ہی سیزنڈ بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں قانوندان بھی ہیں چیئرمن سینٹ اور آپ کے علم ہے کہ ہر لحاظ سے بہت ہی ایک موضوع بات ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ فری این فیئر الیکشن نہیں ہوا پی ٹی آئی کو موقع نہیں ملا تو ملک کی بقا کے لیے یہ قطرہ باعث کا قطرہ باعث ہو سکتا ہے بلکل دروہ میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں اور پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے کافی حد تک ریزنیبل ہے اور میرا خیال ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو نون لیک کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس پر آواز بلند کرے اور بعض اوقات آپ اپنے مخالف کو بھی یہ اس کے حق کے لیے بھی بات کرتے ہیں یہی جمہوریت ہے جس دن پاکستان میں یہ ہو گیا کہ آپ اپنے مخالف کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کریں گے اسی دن صحیح جمہوریت آئے گی یہ طریقہ جس طرح عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ اپنے مخالف کو جیلوں میں بھیجنا ہے نون لیک کو یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ بھئی اپنے مخالفوں کو جیل میں رکھ کے جیتنا ہے اس سے کوئی الیکشن کی نہ کریڈیبلیٹی ہوگی نہ آنے والی حکومت جو ہے وہ موتبر ہوگی تو نیکس اب اب ایک اور چیز ابھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایک کوشش ہوئی جس کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کا یہ آرڈر آ گیا تھا اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ پہ ایک لارجر بینچ بھی بن گئی تھی بہرحال ہے کہ یہ ایفرٹ ضرور تھی ایک بہت ہی سٹرانگ پش تھی کہ الیکشن کو ڈیفر کر دیا جائے کیونکہ اس کی ڈیٹ اور اس تباہم چیزیں وہ تھی آپ کے خیال میں اب یہ چیز جو ہے یہ حتمی طور پہ اس پہ آج جو ہے یہ آخری کیل تھوک دی ہے سپریم کورٹ نے جو آج کی کارروائی کی ہے اس کے ذریعے جی جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور میں سلوٹ سپریم کورٹ فور دیس ڈیسیشن جو آج ہوا ہے جو دمام لوگ جو کوشش کر رہے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی نے بھی کوشش کی تو یہ کنٹمٹ آف کورٹ ہوگا اور سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کسی نے بھی کنٹمٹ کیا اس کو کہہ کہتے ہیں سزا دے گی جو قانون اور آئین کے مطابق ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے ہمارے سیاستدانوں کو یہ چیز سوچ لینی چاہیے ہیٹ پولٹکس ختم کریں گالی گلوچ کی پولٹکس ختم کریں بلیم گیم ختم کریں اور اپنی یہ بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں عوام کے لئے ہیٹ پولٹکس ختم کریں